بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کا پیپر چار جنوری دوہزار بیس کو اے صرف ائرپورٹ سیکیورٹ ریپورٹس کا جو پیپر ہو چکا ہے اس کو اپنی کننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اور میٹیمیٹیکل پورشن پہلے اور بعد میں جنرل نالیج وغیرہ کال کریں گیا اور انگلیش پورشن کو کوشش کروں گا کہ آخر میرکوں کیونکہ انگلیش پورشن تھوڑا سا ڈیبیکل ہے اس کو آل کرنا پڑے گا آج اسی سلسلے میں پارٹ ون ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہیں جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیلے والے ایکان کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر لاجب ہی کیا کریں دوستو میرے پاس کمپلیٹ پیپر ہے دیکھیں میں آپ کو پیپر دیکھا لیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پیپر ہے یہ دیکھیں پہلا پیج ہے 1 to 9 اور یہ آخری پیج ہے 93 to 100 questions ہے اور آج کا پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں mathematics mathematics میں question number 21 سے شروع کرتے ہیں دوستو question number 21 this is question number 21 how many numbers up to 100 are divisible by 7 question کا مطلب ہے کہ ایک سے لے کر سو تک جتنے ہنسے ہیں اس میں سے کون کتنے ہنسے ساتھ پر پورا پورا divide ہوتے ہیں تو اس کا طریقے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ جو آپ کو میں بتانے والا ہوں دیکھیں دوستو آپ نے اس کیا کرنا ہے آپ نے given numbers کو جس طرح ہم دیا گیا ہے سو تک تو اسی سو کو آپ نے اس 7 پر divide کریں دیکھیں اس کو یہاں پر میں نے situation call کیا ہوا ہے اوپر جو بڑھتا ہے this is called quotient نیچے جو بڑھتا ہے this is called remainder تو آپ quotient میں جو انسہ آئے نا تو وہی اس کا answer ہوگا یعنی ایک سے لے کے سو میں سو تک چودہ ان سے ایسے ہیں جو کہ سات پر پورا پورا divide ہوتے ہیں تو اس میں answer a is the correct answer option a جو ہے نا this is the correct option اوکے اب دیکھیں question number 22 which one of the following is the largest prime number of three digits so i think آپ کو پتا ہوگا کہ prime numbers کس کو کہتے ہیں prime numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو ایک اور اپنے آپ کے علاوہ کسی دوسرے ان سے پر divide نہیں ہوتے ہیں پورا پورا divide نہیں ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ اور دوسرے ان سے پر بھی divide ہوتے ہیں they are cut composite numbers composite numbers تو اس میں جو ہے نا یہ بڑا ہی سا تو یہ ہے لیکن this is not a prime number a prime number جو ہے اس میں بڑا prime number یہ 977 میں ہے 971 میں بھی prime number ہے لیکن یہ اس سے چھوٹا ہے اور ایک سے لے کر ہزار تک جتنے prime numbers ہیں اس میں سب سے بڑا prime number 977 میں ہے پھر question number 23 کو دیکھیں 20 number question کو دیکھیں یہ ایک easy question ہے تھوڑا سا concept clear ہونا چاہیے آپ کا question number 23 ہے if one is added to the denominator denominator کس کو کہتے ہیں اور numerator تو جب fraction میں ہم لکھتے ہیں ایک ہوتا ہے اوپر والا انسار جس طرح دیکھیں میں یہاں لکھتا ہوں one or two ایک بڑا دو تو اس میں یہ نیچے دو جو ہے نا دو یہ two جو ہے یہ یہ والا یہ denominator ہے اور اوپر والا جو ہے نا یہ دے والا یہ ایک جو ہے نا یہ numerator ہے تو یہ ہم پر question کچھ اس طرح ہے کہ if one is added to the denominator اگر ہم اس دو کے ساتھ ایک جمع کریں کہتے ہیں کہ نیچے والے کے ساتھ تو وہ fraction جو ہے وہ become وہ ایک بڑا دو بن جاتا ہے یہاں سے دیکھیں ایک بڑا دو وہ ایک بڑا دو بن جاتا ہے اور اگر ہم ایک کو numerator کے ساتھ جمع کریں یہ numerator یعنی اوپر والے کے ساتھ تو اس کا انسار one آتا ہے تو وہ fraction کون سا ہے تو یہاں پر آپ option b کو ذرا دیکھیں correct option اس میں option یہ تو common sense کی بات ہے اب یہ دیکھیں اگر ہم تین کے ساتھ ایک جمع کریں تو یہ cross ہو جائے گا it will become one over two یہ ایک بڑا دو بن جائے گا تو یہاں دیکھیں ایک بڑا دو اور اگر ہم دو کے ساتھ ایک جمع کریں تو اس کا انسار آ جائے گا one لہذا correct option is option b ہے right اب question number twenty six کو twenty four کو دیکھیں چھویس نمبر question کو دیکھیں یہ question توڑا سا لیندی ہے چار بٹہ تین of a certain number is 64 کوئی بھی number ہے اس کا چار بٹہ تین جو ہے وہ چون ساٹھ کے برابر ہے half update number is اس number کا half کیا ہے تو اس question کو میں میسوڑ میں لکھ چکا ہوں وہاں سے حل کرنے کی کوٹ شک کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس یہ question میں لکھ چکا ہوں تو کیسے حل کرنا ہے پرس کریں suppose وہ number ہمارے پاس let the number وہ کیا ہے وہ x ہے وہ number کیا ہے اب x ہے تو x کا چار بٹہ تین x ضرور چار بٹہ تین this equal to 64 یہ ہمیں دیا گیا ہے کہ اس ان سے کا چار بٹہ تین جو ہے وہ 64 کے پرابر ہے تو اب یہ اس کو ہم کیسے حل کریں گے یہ آج ہے کہ 4x is equal to 64 multiplied by 3 مزید 4x is equal to 64 multiplied by 3 is equal to 192 اب x کی value کیسے find کر لیں 192 divided by 4 تو x کی value ہمارے پاس آجائے گی 42 اب half x x کا half ہم نے معلوم کرنا ہے is 42 divided by 2 is equal to 24 4 تو اس کا answer ہمارے پاس آگیا option اے دیکھیں دوستو 24 is the correct option تو آگی question تھوڑی سے مشکل ہو اس پہ بعد میں کھال کرنے کے کوشش کرتے ہیں آج کے لئے اتنا کا پی ہیں دوستو تو جن دوستو کو ویڈیو پسند آئی ہے سمجھ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو like اور share لازمی کریں thank you for watching